میو آسپٹل لاہور کی جی سیٹی سکین کی مشین ایک امرجنسی کے ساتھ لگی بھی تھی اور دوزار سترہ میں یہ مشین خراب ہو گئی تھی اس کے بعد سے جو ہٹیچی کمپنی ہے انہوں نے اس کو ٹھیک نہیں کیا اور ہم نے اس مشین کے حوالے سے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں کہ جی یہ مشین نہیں چال رہی اور پبلک ایک شکر سے لگی بھی ہے عزر صدیق صاحب اس ویری کائنڈ انہوں نے ہماری طرف سے اس پٹیشن کو فائل کیا اور پیچھے سیکٹری ہیلتھ علی جان صاحب نے بہت بڑا اس حوالے سے کرداد آ کیا وہ اس مسئلے کو پنجاب کی کیبنیٹ پروینشل کیبنیٹ میں لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے کمپنی سنٹر ٹیکنگ دلوائی کہ جی یہ مشین جو ہے اس کو فنکشنل کیا جائے گا اور اب یہ ریٹ پٹیشن ہماری منڈے کو فکس ہو گئی ہے اپنا لاہور ہائی کورٹ میں اور بڑی امید کر رہے ہیں ہم کہ یہ نیکس ویک میں شاید کمپنی نے بھی ابھی ہمارے سے رابطہ کیا اسٹرڈ میڈیکل کمپنی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس مشین کو چلا دیں گے یہ مشین فنکشنل ہے ابھی خیر فنکشنل تو نہیں ہوئی کیونکہ فنکشنل ہوتی تو سارے آسپٹل کو پتہ لگ جاتا بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ آخری کوئی پرزہ لگنا ہے اس میں اور یہ چل جائے گی تو امید کر رہے ہیں اب ہم کے ہائی کورٹ میں منڈے کو امید ہے وہ انڈرٹیکنگ دے دیں گے اور کوئی دس دنوں کے اندر اندر یا پندرہ دنوں کے اندر اندر یہ مشین جو تقریبا نکس کلوڑ پیک ہی ہے یہ فنکشنل ہو جائے گی اور اس سے پبلک کو فائدہ ہوگا مگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا انیشیٹیف جو کہ اپنا یہ ہم نے لیا جو کہ بہت مشکل تھا اس کو اس مشین کو چلانا انہوں نے بہت سمیں سپورٹ کیا اس مشین کو فنکشنل کیا اور تھیلیم سکین بھی جو ڈی جی آنکس کمپنی جنہوں نے لگائی تھی انہوں نے چلا دی ہے میو کی اور اب وہ سیونٹی ٹو کے قریب اس پر ٹیسٹ ہو ہو چکے ہیں اور اس کا بھی اناؤگریشن متوقع ہے یہ بھی تقریباً بیس کلوڑ روپے کی اس وقت یہ مشین ہے میں یہ صرف ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگ سکے کہ اگر ڈاکٹرز اپنا کردار ادا کریں اور ہسپتالوں کی اونرشپ لیں تو کوئی بھی مشین ایسی نہیں ہے جو کہ پڑی سٹور میں ختم ہو جائے دیکھیں یہ اگر میں نے یہ انیشیٹیو لیا تو کوئی بھی ڈاکٹر پورے ملک میں اس طرح یہ انیشیٹیو لے سکتا ہے کوشش کر سکتا ہے حکومت کو انوالف کر سکتا ہے عدالتوں میں جا سکتا ہے اور مشینوں کو جو بند پڑی ہوئی ہیں کئی دفعہ ایسی مشینیں امپورٹ ہو جاتی ہیں ملک میں جو کہ کہیں استعمال نہیں ہوتی ہیں پڑی بھی برباد ہو جاتی ہیں انسٹالیشن کی بھی بات نہیں آتی تو یہ ہم سب کا فرض ہے ایسا ڈاکٹر کے ہمارے ہسپال میں اگر کوئی ایسی مشین پڑی بھی ہے تو یا اسے فنکشنل کریں اپنے ہسپال میں یا کسی ایسے ہسپال میں سرکاری شفٹ کراتے ہیں جہاں وہ استعمال ہو سکتی ہو